دوستو تب کیا ہوا جب امرنات یاترہ کے دوران بس گری کھائی کے نیچے ندی میں اس کے بعد ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں دوستو ایسا چمتکار نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا اس سچی گھٹنا کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک سینیوگ تھا لیکن امرنات یاترہ کے دوران ایسا چمتکار پہلی بار نہیں ہوا یہاں پر ایسے چمتکار ہوتے رہتے ہیں ایسے میں اس سچی گھٹنا کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹس میں جائے مہاکال ضرور لکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو پریاغ راج کے رہنے والے کچھ لوگوں نے مل کر امرنات یاترہ پر جانے کا پلان بنایا جون کا مہینہ تھا اور بارش کی شروعات بھی ہو چکی تھی تو اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ آشنگ کا جتائی کہ بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے تو امرنات یاترہ کے لیے جانا صحیح ہوگا یا نہیں تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہم مہادیو کے درشن کرنے جا رہے ہیں اور وہیں ہمارا دھیان رکھیں گے تو سبھی لوگ یہ بات سن کر اور مہادیو پر بھروسہ کر کے امرنات یاترہ کے لیے نکل جاتے ہیں یاترہ میں قریب پچیس سے تیس لوگ تھے اور ان لوگوں نے ایک بڑی بس بک کر رکھی تھی یاترہ لگ بھگ دو دن کی ہونے والی تھی ایسے میں سبھی مہادیو کو یاد کرتے ہوئے اور ان کا بھجن کرتے ہوئے پہلے دن کی یاترہ پوری کر لیتے ہیں دوسرے دن کی یاترہ جوکھم بھری ہونے والی تھی کیونکہ آگے کے راستے پہاڑوں جنگلوں اور ندیوں کے بیچ سے ہو کر جانے والے تھے بس کے ڈرائیور نے سب کو سنکے دے دیا تھا کہ بس کے کھڑکی دروازے بند کر کے مہادیو کا نام جبتے رہے دوستو بس آگے پہاڑوں پر چل ہی رہی تھی کہ تھوڑی تھوڑی بارش بھی شروع ہو گئی تھی تب ہی اچانک سامنے سے ایک کار آ جاتی ہے پہاڑوں پر گھماودار راستے ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو وہ کار اچانک سے آگے دکھائی دیتی ہے اور ڈرائیور نے زور کا بریک مارا بارش کی وجہ سے بس فسل کر کھائی کی طرف چلی گئی بس کی سپیڈ زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے بس پلٹی نہیں پر وہ کھائی کی طرف نیچے چلتی جا رہی تھی بس میں بیٹھے لوگ چیکھنے لگے اور بچاؤ بچاؤ کی گوہار لگانے لگے اس میں سے ایک مہدیو کے سچے بھکت نے مہدیو سے پراتھنا کی کہ ہے مہدیو اب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں تب تک بس نیچے ایک بہرہی ندی میں پہن جاتی ہے بارش کا موسم تھا اسی لیے ندی میں بھی پانی تھوڑا زیادہ تھا لیکن اچانک سے بس ندی میں ایک جگہ رک جاتی ہے رکی ہوئی بس دیکھ کر سبھی دھیرے دھیرے بس سے اترنے لگتے ہیں سبھی کے بس سے اترنے کے بعد سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں کہ آخر بس کیسے رک گئی تو ڈرائیور دیکھتا ہے تو بس کے نیچے ندی میں ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے جس پر بس رکی ہوتی ہے یہ درشیہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا پتھر اچانک سے اس ندی میں بس کے نیچے کیسے آ گیا ڈرائیور نے بولا کہ یہ سب مہدیو کا چمتکار ہے انہی نے ہمیں بچایا ہے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی زیادہ چوٹن نہیں آئی اور نہ ہی بس کو زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد وہ سبھی خوشی خوشی امرنات گئے اور مہدیو کا درشن کر کے انہیں دھنیاواد دیا دوستو گھٹنا کے بارے میں آپ کی کیاوی چار ہیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امرنات گفہ کے شیولنگ کو امریشور کہا جاتا ہے بھی کہتے ہیں امرنات میں بھاگوان شیف کے عدبود ہیملنگ درشن کے ساتھ ہی ماتہ ستی کا شکتی پیٹ ہونا ایک درلپ سی یوگ ہے اکی آون شکتی پیٹھوں میں سے مہا مایا شکتی پیٹ اسی گفہ میں ستھت ہے دھرمک مانتاؤں کے مطابق یہاں دیوی ستی کا کنٹھ گیرہ تھا مانا جاتا ہے کہ شیف پاروتی کی امر کتھا سن کر امر ہوا کبوتر کا جوڑا اب بھی یہاں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا شیولنگ ہے جو چندرما کی روشنی کے ادھار پر بڑھتا اور گھٹتا ہے ہر سال یہاں شراؤن شکل پکش کی پرنیمہ کو شیولنگ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والی اماوسیہ تک اکار میں کافی گھٹ جاتا ہے برف کے شیولنگ کے بائیں اور دو چھوٹے برف کے شیولنگ بھی بنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ما پاروتی اور بھگوان گنیش کا پرتیق ہے ہر سال اس گفہ میں برف کا شیولنگ پراکرتک روپ سے بنتا ہے دوستوں برف کا شیولنگ گفہ کی چھت میں ایک درار سے پانی کی بوندوں کے ٹپکنے سے بنتا ہے بے حد ڈھنڈ کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے اور برف کے شیولنگ کا اکار لے لیتا ہے ایسے میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی گھٹنا اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیا وات